اسلام علیکم ویورز آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی سپیشل ریسپی جی ہاں کڑکڑے چیپس کی ریسپی اس کو ہم تیار کریں گے بہت ہی زبردست اور کرنچی کر کے اب آپ کو بچوں کے لیے باہر سے سنیکس لانے کی بلکل بھی ضرور نہیں ہے آپ گھر میں خود ٹرائی کر سکتے ہیں اس ریسپی کو اور کر کے ان کو لینچ بوکس میں ڈال کے دے سکتے ہیں بہت ہی مزدار اور کڑکڑے سے بنیں گے یہ ریسپی یہ صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی بہت شک سے کھاتے ہیں بہت ہی مزدار اور کڑکڑے سے تیار ہوں گے تو کوئی بھی سنسکرپ کیے بغیر ویڈیو کو لاس ٹیک دیکھیں کہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسانی سے آپ یہ ریسپی گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس بول کے اندر ڈالوں گی چاول کا آٹا ایک پیالی چاول کا آٹا لیا ہے میں نے چاول کا آٹا آپ گرمی بھی تیار کر سکتے ہیں چاول کو اچھی طرح سے دو کر ان کو اچھی طرح سے سکا لیں دھوپ میں اور اس کے بعد آپ اسے گرائنڈ کر کے رکھ لیں اور مارکیر سے بھی یہ آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اور اب اس کے اندر ٹو ٹیب سپون برکے میں شامل کر رہی ہوں بیسن کے اور تقریباً ون فوٹ ٹی سپون میں شامل کر رہی ہوں اس کے اندر بیکنگ سوڈا یہ بیکنگ سوڈا ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اور اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں تو اچھ طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے چننے کی مدد سے اچھ طرح سے چان لیتے ہیں بہت ہی زبردست سے یہ کرکڑے ہمارے بند کر تیار ہوں گے جب بھی آپ کے گرر مہمان آئے تو آپ جلدی سے یہ ریسپی بنا کر انہیں دے سکتے ہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا یہ ریسپی بناتے ہوئے اور بہت ہی مزیدار اور کرکڑے سے ہیں تو چلیں یہاں پر ہم نے اسے چھ طرح سے چھان دیا ہے تو یہاں پر پین لیا ہے اور اب میں آپ ایک چیز بتا دوں ہم نے چاول کٹا ایک پیالی لیا تھا تو یہاں پر پانی بھی ہم ایک پیالی ہی شامل کریں گے اور اب اس کے اندر ہافٹی سپون میں نمک شامل کر دوں گی اور ون ٹیبل سپون میں اس میں آئل شامل کر دوں گی اور اس کو اچھ طرح سے مکس کر لیں گے اور پانی کو ہم اچھ طرح سے بوائل آنے دیں گے تو یہاں پر پانی کے اندر بوائل آ چکا ہے اور اب میں اس کے اندر چاول کٹا شامل کر رہی ہوں اور یہ یاد رہے کہ چاول کٹا جب ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے تو فلیم ہم نے بلکل سلو کر دینا ہے اور بلکل سلو فلیم پر ہم نے اسے ہو کرنا ہے اور اسے چمچ کی مدد سے اچھ طرح سے ہم نے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ بنے تو یہاں پر ہم نے اسے بہت اچھ طریق سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ فلیم ہم نے بین کر دیا ہے یہاں پر اور اس کے اوپر سے کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے کلے میں نے یہاں پر آف کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے اسے بلکل تھنڈا کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اسے تھنڈا کر لیا ہے بہت زیادہ آپ نے تھنڈا نہیں کرنا بس سلکا سا یہ روم ٹمپریچر پر آ جکا ہے اور اب میں اس کندر شامل کروں گی میلٹ کیا ہوا گی تقریباً ون ٹیبل سپون میں اس کندر گی کا شامل کر رہی ہوں اور اب ہم نے اسے اچھی طرح سے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کو گون لینا ہے اور بہت زبردست اور نرمو ملائم سے ہمارا یہ آڈ چاول کا آٹا جو ہے وہ گوندہ ہونا چاہیے تو ہی آپ کے یہ جو کورکڑے چھپس ہیں بہت زبردست اور پھولے پھولے سے بنیں گے تو بہت ہی سوفٹ سی ہم نے یہاں پر ڈو تیار کر لی ہے آپ ہاتھ سے دیکھیں کہ اس طرح سے میں پریس کر رہی ہوں تو کتنی سوفٹ ہے یہ اور اب اس کو دس سے پنہ منٹ کے لیے اوپر سے کور کر کے یہاں کاؤنٹر پر ہی چھوٹ دیں گے تو یہاں پر اسے ہم نے ریسٹ دے دیا تھا آٹے کو تقریباً دس سے پنہ منٹ کے لیے اور اب ہم کیا کریں گے جیسے ہم روٹی کو تیار کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ہم نے اس کو بھی تیار کرنا ہے تو اس کے ہم نے دو پوشن کر لیے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا چاول کا آٹہ دسٹ کریں گے اور جیسے آپ روٹی تیار کرتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کو بھی تیار کرنا ہے اور یہاں چاول کا آٹہ لیا ہے میں نے اسی کے ساتھ میں سے فولٹ کر رہی ہوں اور بلکل روٹی کی طرح ہم نے اس کو بھیل لینا ہے تو روٹی بیلتے وقت اس کے پر اس طرح سے کریک آئیں گے آپ نے بلکل بھی پرشان نہیں ہونا کیونکہ ہم نے اسے کرٹ کر لینا ہے اس کی سائیڈوں کو تو روٹی کو میں یہاں پر اچھی طرح سے بیل لیا ہے بہت زیادہ بھریک اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہم نے تو یہاں پر آپ اسے چھوڑی کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر کٹ کر رہی ہوں فیزا کٹر کی مدد سے تو سب سے پہلے میں اس کی چاروں سائیڈوں کو کٹ رہی ہوں تاکہ یہ بلکل ایک جیسا برابر ہو جائے تاکہ ہم اس کے چکور سے پیسز کٹ کر سکیں آپ کو کوئی اور شیف پسند ہو تو آپ کوئی بھی شیف رکھ سکتے ہیں یہ جو سائیڈوں سے ہم نے اتار لیئے ہیں پیسز اس کو ہم دوبارہ سے بیل کر یوز کریں گے تو اس طرح سے میں اس کے چکور پیسز کٹ کر لیتی ہوں تقریباً ایک ہی کنچ کے میرے یہاں پر پیسز کٹ کر لیئے بہت عزتہ بردست ہمارے کڑکڑی شیفز بننے والے ہیں بہت ہی آسان بھی ہیں اور جیٹ پرٹ سے تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے اس کو بناتے وقت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور یہاں پر ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں نہ تو یہ موٹے ہیں یہ نہ ہی بہت زیادہ باریک ہیں اس طرح کے یہ ہونے چاہیں گے تو چلیں ہم ان کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں کوکنگ آئل شامل کر رہی ہوں اور آئل ہم نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے تھنڈے آئل میں آپ نے بلکل بھی شامل نہیں کرنا اور آئل ہمارا یہاں پر اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور گرم آئل کے اندر ہی ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ان کو میں فرائی کرنے کے لیے ڈا رہی ہوں تو یہ فوراں سے آئل کے اوپر تہہ رہے ہیں اور یہ ڈبل سائل سے ہو رہے ہیں یعنی یہ پھولنا شروع ہو چکے ہیں بہت ہی ہلکے پھول کے سنیکس ہیں یہ جب بھی آپ کو بوک لگے تو آپ فوراں سے یہ بنائیں اور کھائیں بہت ہی کڑکڑے سے مزا بھی دیں گے آپ کو اور دیس میں بھی بہت مزے کے ہیں اور بلکل ہلکے پھول کی سیریس بھی یہ تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھول چکے ہیں اچھی طرح سے اور اب ہم اس کی سائٹ کو بھی چینج کرتے ہیں تاکہ بہت ہی خوبصورت سا کلر آئے اور اگدم سے کڑکڑے سے بن کر تیار ہوں تو یہاں پر بہت ہی اچھا سا کلر آ چکا ہے اور میں اب آپ کو اس کی آواز سناتی ہوں کہ کتنے کڑکڑے سے یہ بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اس کی آواز سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کتنے مزے دار اور کتنے کرنچی ہیں یہ یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور اسی طرح ہی میں باقی کی بھی فرائی کر لیتی ہوں تو لیچے یہاں پر ہمارے کڑکڑے چیز بن کر تیار ہیں اور اگر آپ اس نے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کرنا اور آپ اسی طرح ہی ان کو دے دیں اور اگر آپ بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک خاص مسالہ تیار کر سیوپر ڈالیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ونٹ ٹی سپون بھر کے چاٹ مسالہ شامل کیا ہے پیپری کا پاورڈر شامل کر دیا ہے میں نے چاٹ مسالہ اور اس کے اندر میں نے یہاں پر شامل کیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر اس کو مکس کر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں یہ کڑکڑے چپس شامل کر رہی ہوں تو ہے نا مزے کے ہمارے کرنچی سے کڑکڑے سے پاپر تو ضرورت ریسپی کو ٹرائے کریں آپ کو یہ ریسپی ضرور اچھی لگے گی اور اپنے بچوں کو بنا کر دیں آپ خود کھائیں جب بھی آپ کی گر میں مہان آجیں تو آپ بہت جلد سے یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر مسالہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھ طرح سے مکس کریں اور اب اسے کھانا شروع کریں آپ یقین جانے آپ جب یہ بنا کر کھائیں گی تو آپ باہر کے جو ہینچپس ملتے ہیں آپ وہ بھی منگوا کر کھانا چھوڑ دیں گے اتنے زیادہ یہ مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور اگر اچھی لگے تمہیں یہی کہوں گی کسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب تب بہت سارا حیاء رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ